موسیقی 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 اگر بات کریں یہاں پر گری ڈی اے کے لیے تو مقابلہ نربہ کمار سہا وادی بھاچپا اور یہاں پر سودیب کمار یہاں پر جھامو پرتیاسی کے بیچ کرا مقابلہ ہے اور کہیں نہ کئی سپاری بھی یہاں پر نربہ کمار سہا وادی بھاچپا پرتیاسی چنابی میدان میں ہے اور اس سیڈ پر جو ہے یہ بی جی پی اور جے ایم ایم کی بھی کڑی ٹکڑ دیکھنی کو مل سکتی ہے کیونکہ جیت کا جو انتر تھا نربہ کمار کے لیے وہ کافی کم تھا ایسے میں اس بار مہا گڑن بندن ہے تو کہہ سکتی کہ گڑن بندن اور بی جی پی میں کڑی ٹکڑ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے مدھوپور کے لیے اگر بات کی تو مدھوپور سے راج پالی بار بھاچپا اور حاجی حسین ہنساری جو ہے جے ایم ایم پرتیاسی گنگا نارائن سنگھ آر سو پرتیاسی چنابی میدان میں ہے اور بی جی پی نے سیڈ کو دوہتہ چولہ کے اندر بھی جیتا تھا راج پالی بار بھاچپا پرتیاسی ہیں اور راج پالی بار اگر بھاپر سے یہاں پر چنابی میدان میں ہے ایسے میں بی جی پی کا جو ہے پلدرہ بھاری نظر آرہا ہے لیکن ان کو کڑی ٹکڑ یہاں پر جے ایم ایم یہاں پر دے سکتی ہے دیو در بیدان سبس سیڈ کی بات کی تو نارائن داس بھاچپا اور صدیش یہاں پر پاشپان آر جی لی کے بیچ کڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا حالانکہ 2014 میں اس سیڈ کو بی جی پی نے جیتا تھا اور کینڈیڈیٹ نے نارائن داس اور اگر بھاپر سے نارائن داس پاری بھروسہ بی جی پی نے جتایا ہے اور انمان ہے کہ اس سیڈ پر بی جی پی بڑے دعویدار مانے جاری ہے حالانکہ جیت کا انتر کافی تھا لیکن اس وار بھی بی جی پی ہی اس سیڈ کو جیت سکتے ہیں ایسے آکڑے یہاں پر نکل کے سامنے آ رہے ہیں سندری ویدان سبہ سیڈ کے لئے کیا آکڑے یہاں پر نکل کر سامنے ہیں دیکھیں سندری ویدان سبہ سیڈ کے لئے اندری جیت مہتو بھاچ پر پتیاسی ہیں اور پھول چند منڈل جامو پتیاسی ہیں کینڈیڈیٹ میں عدلہ بدلی ہو چکی ہے ایسے میں سیڈ پر جو ہے جی ایم ایم کافی یہاں پر مضبوط نظر آ رہی کیونکہ پھول چند منڈل نہیں 2014 میں بی جی پی کو سیڈ پر جیت دلائی تھی لیکن اس بار وہ پھول چند جی ایم ایم سے یہاں پر چنابی میدان میں ہے تو کیا یہاں پر آکڑے بنتے ہیں یہ تو آنے والا وقتیں بتائے گا لیکن جی ایم ایم کا پھول رہا یہاں سے بھاری نظر آ رہا ہے اگر بات کریں تو گوکاروں سے تو یہاں پر بیڑنچی نارائن یہاں پر بھاچ پر پتیاسی اور سویتر سنگھ کومیس پتیاسی کی بیچ یہاں پر پڑا مقابلہ دیکھنی کم لے گا اور بیڑنچی نارائن بھاچ پر پتیاسی دوہزر چودہ میں جیت درجی کی تھی ایک بھاپر سے یہاں پر بی جی پی سیٹ پر کافی اہم مانی جاری ہے اور کہہ سکتے کہ پلرہ بی جی پی کا بھاری نظر یہاں پر آ رہا ہے اگر بات کریں تو جمعہ کے لیے تو یہاں سے جمعہ کے لیے قیدار حضرہ بھاچ پتیاسی ہیں اور منجو دیوی کانگریس پتیاسی ہیں حالانکہ دوہزر چودہ میں سیٹ پر یہاں پر کئی دار حضرہ بھاچ پا نے سیٹ کو جیتا تھا اور ان کا ہی پلرہ ایک وفر سے یہاں سے بھاری نظر آ رہا ہے لیکن کڑی ٹکر یہاں پر کانگریس مہا گھڑ بندن ان کو دیں گے تو کڑی ٹکر یہاں پر بھی دیکھنی کو مل سکتی ہے اگر بات کریں بھاگودر کیلئے تو بھاگودر سے ناغندر مہتو بھاچ پا باسودیپ یہاں پر پرکر بڑما اور کانگریس اور بنیوت کمار سنگھ بھاکفہ مالے انوک کمار یہاں پر پانڈے آر سکتیاسی چنابی میدار میں ہے ناغندر مہتو بھاچ پا نے سیٹ کو جیتا تھا دوہزر چودہ کے اندر اور مارجن کافی کم تھا لیکن سوار کانگریس آر جیوڈی اور جی ایم ایم کے بیچ گڑ بندن ہے تو کانگریس اس سیٹ کو جیت سکتی ہے ایسے آنکڑے یہاں پر نکل کر سامنے آرہے ہیں اگر بات پیتے نرسا کے لیے تو انوک پر یہاں پر چٹر جی مارس اور انوک اونوہ سین گکتا بھاچپا اسود کمار منڈل جامو پتیاسی چنابی میدار میں ہیں اور دوہزر چودہ میں سیٹ کو یہاں پر انوک چٹر جی مارس نے سیٹ کو جیتا تھا اور ایک بار پھر سے یہاں پر مارس ہی سیٹ کو جیت پکتے ہیں کہ اکرین کی جو ہے پرمپراغت سیٹ ہے اور اس کو بچانے میں وہ سچم رہ سکتے ہیں ایسے آکڑے ہیں حالکہ یہاں پر تلکوری مقابلہ دیکھنے کو ملے گا جی ایم ایم بی جی پی اور مارس کی بیچ لیکن جیت کا جو انتر تھا وہ کافی گم ہے لیکن اب کیا آکڑے بنتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اگر بات پر دومری سے تو دومری سے یہاں پر جگرنات مہتو جامو پتیاسی چنابی میدار میں ہیں اور پردیپ کمار یہاں پر شاہو بھاج پا پرتیاسی چنابی میدار میں ہیں سیٹ پر جی ایم ایم نے دو ہیتھا چودہ میں جیت درجی کی تھی تو جگرنات مہتو کا پلرا بھاری ہے اور مہا بھاری ہے کیونکہ یہ سیٹ وہ آسانی سے جیت تے نظر آ رہے ہیں ان آنکھوں کے اصلاف سے جھڑیا میدار سفر سیٹ کی بات کے تو راگری سینگ یہاں پر بھاج پا پرتیاسی ہے اور پونڈما نیڈر سینگ کی پتنی اور نیڈر سینگ کی حتیہ کے بعد اب ان کی جو راجنیتی ہے بھو پونڈما سینگ کے حوالے ہے کانگریس نونی کو یہاں پر امیدوار بنایا ہے حالانکہ بھی جیت کا پلرا بھاری یہاں پر نظر آ رہا ہے جیت کا انتر کافی تھا دو ہزار چودہ کے انتر ایسے میں کیا آخرے بنتے ہیں آگے آپ کو دکھائیں گے بھگ مہارا سے اگر بات کے تو یہاں پر دلو یہاں پر مہتو بھاج پر پرتیاسی ہے اور جیلیس ور مہتو کانگریس سے یہاں پر پرتیاسی ہے اور دو ہزار چودہ کے اندر بی جی پی نے سیٹ کو جیتا تھا اور مارجن تھا انتر سجل 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 لیکن اس وار آخریت بدل سکتے ہیں حالانکہ بی جی پی کا ہی پلرا یہاں پر بھاری نظر آ رہا ہے گانڈی ویدان سبا سیٹ کے اگر بات کی تو جی پرکاس برما بھاج پاس سرفراج احمد جھامو پرتیاسی چنابی میدان میں ہے جیت کا انتر کافی کم تھا جی پرکاس برما دو ہزار چودہ میں جیتے تھے لیکن اس وار پر سے وہی یہاں پر چنابی میدان میں ہے لیکن اس وار مہاگڑ وندن ہے اور جی ایم ایم اور بی جی پی کے بیچ کڑی ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو جھارکنے کے لیے چوتے چرنے کے لیے پندرہ سیٹوں کے لیے جو تاجہ آنکڑے یہاں پر نکل کا سامنے آ رہے ہیں کئی بڑے ایکسپر لوگوں کئی بڑے نیز چینل کے آدھار پر آپ کو یہ آنکڑے دکھا رہے ہیں ان آنکڑوں میں بھی پھیڑ بدل ہو سکتا ہے فائنل آنکڑے آپ کو 23 دسمبر کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن پندرہ سیٹ کافی مہت کونے چوتے چرنے میں بی جی پی کے لیے اور یہاں پر جو گڑ وندن ہے اس پی ہے اگر بڑ وندن کی بات کریں تو چار سیٹ ان کے کھاتے میں جا سکتی ہیں دو ہزار چودہ میں صرف ایک سیٹ یہاں پر جے ایم ایم کی پکشمتی لیکن اس بار انہیں تین سیٹ کا فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے وہیں بی جی پی کی بات کی تو بی جی پی کے کھاتے میں نو سیٹ جا سکتی ہیں اور بی جی پی کو ان نو سیٹ کی لیے کے بعد تین سیٹ کا نقشان ہوتا نظر آ رہا ہے جے بی ایم کو ایک وی سیٹ یہاں پر ملتی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ جو ایک سیٹ یہاں پر آرسو پارٹی ایک بار پھر سے ایک سیٹ پھر سے حسل کر رہی ہے اور ایک سیٹ یہاں پر مارس جو پارٹی ہے ان کے کھاتے میں جاتی نظر آ رہی ہے تو یہ پندرہ سیٹوں کے لیے تاجہ آنکرے یہاں پر نکل کے سامنے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی جانکاری کے لیے بتانے گی یہ فائنل آنکرے بالکل نہیں ہے فائنل آنکرے آپ کو 23 دسمبر کو دیکھنے کو ملیں گے 15 سیٹوں کے لیے کس پارٹی کتنی سیٹا جا سکتے ہیں تو اپنی ڈائی بھی کمیر باکس میں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سسکائب نہیں کیا تو کلیجئے تاکہ آنے والی جانکاری کا نورشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے اور ایک نئی جانکاری ساتھ ایک نئی بیڈیو شانت پر ملیں گے آپ کا دین شب ہو جہن جہا بھارت ساتھ ایک نئی جانکاری کا